بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین علم و حکمت میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے اسی لیے مولا علیہ السلام نے علم و حکمت سے آراستہ جو فیصلے کیے اس کو سن کے نہ صرف اکل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ وہ عدل و انصاف کا بھی بہترین شہکار ہیں تو ناظرین ایسے ہی دو عجیب و غریب فیصلے میتھمیٹکس یعنی علم حساب سے متعلق ہیں جس کی نظیر چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ملتی ناظرین کہتے ہیں کہ تین آدمیوں میں سترہ اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہونے لگا کیونکہ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ یہ سترہ اونٹ بغیر زبا کیے تینوں میں ان کے مکررہ حصوں کے مطابق تقسیم ہو جائے ان افراد کا مکررہ حصہ کچھ یوں تھا کہ ان تینوں میں ایک کا نصف یعنی آدھا حصہ تھا دوسرے کا حصہ ایک تہائی یعنی ون تھڑ تھا اور تیسرے آدمی کا نوہ حصہ تھا اب سترہ اونٹ صحیح سلامت ان حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے تھے تو سوائے اونٹ کے زبا کرنے کے جب کوئی چارہ باقی نہ رہا تو اس مقدمے کو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں بنا اونٹ زبا کیے فیصلہ کر دوں گا اور فیصلے میں آسانی اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر اجازت دو تو میں اپنا ایک اونٹ تمہارے اونٹوں میں شامل کر دوں لوگوں نے کہا اس میں کیا مزائقہ ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنا ایک اونٹ بھی ان سترہ اونٹوں میں شامل کر دیا جس سے اونٹوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی اب آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلے فرد کا نزف یعنی آدھا حصہ ہے تو اٹھارہ کا نزف کتنا ہوا انہوں نے کہا نو تو آپ علیہ السلام نے کہا تم نو اونٹ لے لو پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے سے کہا کہ تمہارا تیسرا حصہ ہے یعنی ایک تہائی یا ون تھڑ تو اٹھارہ کا تیسرا یا ایک تہائی کتنا ہوا تو اس نے کہا چھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم چھے اونٹ لے لو پھر آپ علیہ السلام تیسرے سے مخاطب ہوئے اور کہا تمہارا مال نوہ حصہ ہے یعنی اٹھارہ کا نوہ حصہ کتنا ہوا انہوں نے کہا کہ دو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دو اونٹ لے لو اس طرح سترہ اونٹ پورے ہو گئے اور جو ایک اونٹ بچ گیا اس کو مولا علیہ السلام نے واپس خود لے لیا کیونکہ یہ آپ علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے لئے ان میں شامل فرمایا تھا تو ناظرین اس طرح آپ علیہ السلام نے ناممکن حساب کو اپنی علم و حکمت سے ایسے حل کیا کہ پورے سترہ اونٹ مکررہ حصوں کے مطابق بینہ زبا کیے تقسیم بھی ہو گئے اور کسی کو شکایت بھی نہ رہی ناظرین مولا علیہ السلام کا دوسرا بہترین فیصلہ کچھ ہیوں ہے کہ دو افراد اکھٹے ایک سفر پر روانہ ہوئے راستے میں کہیں کھانا کھانے بیٹھے تو ایک نے اپنے پاس سے پانچ روٹیاں اور دوسرے شخص نے اپنے پاس سے تین روٹیاں نکالی اسی اثنا میں ایک تیسرے شخص کا ان کے پاس بزر ہوا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کو بھی دسترخان پر دعوت دی اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کھانے سے فراغت کے بعد اس تیسرے شخص نے اپنی جیب سے آٹھ درہم نکال کر ان دو افراد کو پیش کیے اور اپنے کھانے کا حساب چکانا چاہا اب پہلے دو افراد میں ان آٹھ درہموں کی تقسیم پر اختلاف ہو گیا جس شخص کی تین روٹیاں تھی اس کا کہنا تھا کہ یہ آٹھ درہم دونوں میں برابر برابر تقسیم ہونے چاہیے جبکہ جس کی پانچ روٹیاں تھی اس نے دوسرے سے کہا کہ میری پانچ روٹیاں تھی اور آپ کی تین اس کے حساب سے پانچ درہم میرے اور تین درہم آپ کے ہونے چاہیے الغرض دونوں اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے اسی جگڑے میں جب یہ معاملہ مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بہتر ہے آپ اس میں سلحہ کر لو کہ ایسے معمولی باتوں پہ نزہ کرنا زیب نہیں دیتا لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تب آپ علیہ السلام نے تین روٹیو والے شخص سے کہا جو شکایت لے کے آیا تھا کہ اگر تو واقعی فیصلہ حق چاہتا ہے تو تمہیں صرف ایک درہم ملے گا اور باقی سات درہم تمہارے ساتھی کو ملیں گے اس پہ وہ حیران ہوا اور بولا سبحان اللہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا ابھی بتلائے دیتا ہوں تو سنو تمہاری تین اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھی جو ٹوٹل آٹھ روٹیاں ہو گئی اب ان آٹھ روٹیوں کے تین ٹکڑے کیے جائیں تو ٹوٹل چوبیس ٹکڑے ہوں گے اسی حساب سے تمہاری تین روٹیوں کے نو ٹکڑے اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں اب چونکہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں پس یہ ماننا پڑے گا کہ تم تینوں نے برابر کھایا ہے یعنی ہر شخص نے برابر آٹھ ٹکڑے کھائے ہیں اسی حساب سے تمہارے نو ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے تو تم نے خود کھا لیے اور باقی ایک ٹکڑا بچ گیا اسی طرح تمہارے ساتھی نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے کھائے تو ساتھ ٹکڑے اس کے حصے کے بچ گئے لہٰذا ایک ٹکڑے کا ایک درہم تم لو اور ساتھ ٹکڑوں کے ساتھ درہم تمہارا ساتھی لے گا کیونکہ تیسرے آدمی نے جو آٹھ ٹکڑے کھائے ہیں اس کو ساتھ ٹکڑے تمہارے ساتھی کے حصے سے ملے ہیں اور صرف ایک ٹکڑا تمہارے حصے سے ملا ہے یہ فیصلہ سن کے وہ شخص فوراں بول پڑا کہ یا علی اس تقسیم پر میں راضی ہوں ناظرین اہل بیت علیہ السلام کی ایسی ہی شان جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں